چھا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لئے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے دودھ کی بلائی میں تھوڑی حلدی اور ارکے گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں تو رنگ ساف ہو جاتا ہے تندی چیزوں کا زیادہ استعمال کان سے پی پانے کا سبب بنتا ہے تربوز ایسا پھال ہے جو فریج میں رکھنے سے زہر بن جاتا ہے سرندے کا دنیا سے ختم ہونا امن ختم ہونے کی نشانی ہے شہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو لیمبو کا ارک لگا لگا کر سو جاؤ اوناریل کھانے سے اور اوناریل کا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے جلد کی کوئی بیماری ہو تو آلو بکھارا استعمال کریں اگر آپ کے بال بہت زیادہ گھٹنے لگیں تو اوناریل کا تیل استعمال کریں رات کو سوتے وقت موں سے پانی نکلتا ہو تو جامن کا استعمال کریں صلاح کی ایک بڑی وجہ گندگی اور ناپا کی ہے آٹھا گھونتے وقت نمک زیادہ چلا جائے تو آٹھے میں اقلاف کا ایک کترہ ڈال دیں آٹھا نارمر ہو جائے گا زتون کے تیل کا ایک کترہ ناپ میں ڈال دیا جائے تو دل کی درکن کنٹرول رہتی ہے عملی کے پانی سے بالد ہونے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں جو شرد پہر کے وقت کالے نمک والا پانی پی لیتا ہے اس کا ساری زندگی جگر خراب نہیں ہوتا جو لوگ اپنے دانتوں کی فاضت کرنا چاہتے ہیں وہ کچھے پھل کھانے سے گریز کیا کریں چار لوگ دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن میں بیماریاں چنم جاتی ہیں سبز مرچ کچھ کھاؤ نظر تیز ہو جائے گی رسن کے رس میں نمک دال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غیب ہو جاتا ہے مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی حضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی تن نہیں نکل دی اگر آپ رزانہ کیلہ کھا لیا کریں تو آپ کا وزن پھڑنا شروع ہو جائے گا ہسنے سے وزن کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے صبح ایک سیب آپ کو چائے کے مقابلے میں زیادہ بیدار کرتا ہے تکیہ کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے اور ریڈ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے وہ زیادہ غصہ ہارٹ ٹیک یا فالج کا باعث بن سکتا ہے کنہ کے غصے میں رگوں پر پریشن بڑ جاتا ہے اگر آپ کو بہت زور سے چھینک آئے تو آپ کی پنسلی ٹور سکتی ہے لیمبو کے پانے کا ماتھے پر مشات کرنے سے سادرد اتر جاتا ہے پشوالی جگہ پر کپڑوں والا سابن لگانے سے خارج ختم ہو جاتی ہے کچن میں چاک کے ٹکرے رکھنے سے چونٹیاں اور گڑے کچن میں داخل نہیں ہوتے ہیں چائے میں عبالا ہوا انڈا کھانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چک لینے سے کان کھانا جلدی عظم ہو جاتا ہے تارہ بین کا تیل سانگ والی جگہ پر لگانے سے زانگ اتر جاتا ہے لیمبو کو نیم گرم کر کے نچوڑنے سے راست زیادہ نکلتا ہے فریج میں کوئلے کا ٹکرہ رکھ دینے سے سبزیوں اور پھلوں کی بھو فریج سے نہیں آتی بھود میں لیمبو کے چند کترے ملا کر چہرے کا مساج کرنے سے چھائیاں نہیں کرتی اگر بلا وجہ موں سے بھو آرہی ہو تو آپ کا مدہ خراب ہے گرم پانی میں شہت ڈال کر پینے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے شہت میں نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت ساف ہو جاتے ہیں صبح کے وقت لیمبو کاٹ کر چوستے رہو ہونٹ ہمیشہ گلا بھی رہیں گے نہاتے وقت لیمبو کا چھلکہ کونی پر مسلنے سے کونی کی میار اتر جاتی ہے لیمبو پانی پیتے رہنے سے چہرے پر چھائیاں نہیں پڑتی اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھوڑ کا جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے پیاز کا ایک کترہ کان میں ڈالنے سے درد میں کمی آتی ہے اگر بخار بہت زیادہ ہو تو چاروں ہاتھوں پاؤں پر رمال سہانے سے بخار اتر جاتا ہے اگر بہت تیز بخار ہو تو بکری کا دوز ہاتھوں اور پیروں پر لگانے سے بخار اتر جاتا ہے جس جگہ پر پدینے کی خشبو وہاں پار مکھیاں بلکل نہیں آتی اگر سالنگ میں پیاز ڈالتے وقت ساتھ میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں تو پیاز کی ایبو ختم ہو جاتی ہے کیک بناتے وقت اگر اس میں انڈوں کی ایبو آتی ہو تو ایک چمشہ ڈال دیں انڈوں کی ایبو نہیں آئے گی بھنڈی پھاتے وقت اگر اس میں لبو کے کترے ڈال دیں تو بھنڈی ساکتہ بنتی ہے سبزی کو تلنے کے بعد اگر اس میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خط خشک ہو جائے گا اگر کسی کپڑے پر گی کا داگ پڑ جائے تو اس حصے پر لبو اور نمک رگڑیں اور پھر سابن سے دھویں اتر جائے گا اگر چاندی کا سٹ کالا پڑ گیا ہے تو اس پاٹو پیس ملنے سے چاندی دوارہ سے چمک اٹھے گی کٹے ہوئے لیمبو پر نمک لگا کر کسی چکنہ ہٹ والے برطن پر رگڑنے سے چکنہ ہٹ پوراں دور ہو جاتی ہے کچھے آم کے ٹکرے پانی میں عبال کر اسے پانی کو کریلوں کی سبزی میں ڈالنے سے کریلوں کی کرواہت قتم ہو جاتی ہے اٹھا گھونتے وقت اگر اس پر ایک چمچ دیسی گھر ڈال دیا جائے تو اٹھے پر پوپڑی نہیں آتی اگر سالن پتلا ہو جائے تو تھوڑی سی سوجی بھون کر سالن پر ڈال دو سالن پھر سے گھڑا ہو جائے گا کھانا پھاتے وقت اگر مومبتی جلا کر چھولے کے پاس رکھی جائے تو کھانے کی کھشبو پچن سے باہر نہیں جاتی کریلوں کو لمبائی کی اس رکھ میں کٹنے سے ان کی کرواہت ختم ہو جاتی ہے جنہیں ہارٹ اے کا مسئلہ ہو وہ ریچ کے بار رات کو سر کے پاس رکھ کر سویا کریں اگر دماغ کمزور ہو تو اونٹ کے گوشت میں دہی ملا کر کھاؤ ہفتے میں ایک بار بطخ کانڈا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا شام کا کھانا سورج گروہ بھونے کے بعد کھانے سے صحت مند رہتا ہے انسان انڈے کی سفیدی نہار مکھا لینے سے کبھی شگر کا مسئلہ نہیں ہوتا چکندر دہی میں ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے روڑی کا سالن کھانے سے نمونیاں بھار اتر جاتا ہے کچھا کیلہ دودھ میں ڈال کر کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اگر گلہ بیٹھنے لگے تو کالا نمک چاٹ لیا کرو گھنڈے کے پھول کی خشو سنگنے سے بھولنے کی بماری نہیں ہوتی بدن کی کمزوری حازمے والے افراد کے لئے بہت ہی زیادہ نفسان دے ہیں افراد کے وقت زیادہ سوچنے سے آپ کی نیند بے حد متاثر ہوگی زانہ چائے پینے کی عدد آپ کو موٹا جلدی کر دیتی ہے بکری کے دودھ کے اندر سنخ ملا کر پی لو بھار اتر جائے گا اس کا پیر زیادہ بھر رہا ہو تو جان لو کہ وہ جلدی دل کی تکلیف میں منتقلہ ہو جائے گا کی کمی کا مسئلہ ہو تو ہونٹنے کا دودھ پی لیا کرو سوتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہوں تو یہ دماغ کی کمزوری کی لامت ہے نہانے سے قبل آپ کو بھی شاپ آجائے تو یہ میدہ اور پسانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے دہی میں ادرک اور ارکے گلا ملا کر چہرے پر لگا لو سالوں پرانی جلدیاں گیب ہو جائیں گی سلسل پریشان رہنے سے آپ کی جلد پر جلدیاں پڑ جاتی ہیں پانی استعمال کرنے سے حازمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سباہ بنتا ہے اسی ہوئی حلدی میں پانی شامل کر کے غیر ضروری پالوں پر لگاو خوشک ہو جائے تو اور اگر کلکار دو غیر ضروری پال ختم ہو جائیں گے جو بندہ بدام کو اپنی گزا میں شامل کر لیتا ہے وہ دل اور شگر کا مجیز کبھی نہیں ہوتا جو بندہ میدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے وہ رکھانے کے درمیان پانی نہ پیے جو بندہ جی چاہتا ہے کہ بدن ہلکا پھلکا رہے زیادہ مٹاپا نہ چڑے تو زیادہ گوشت نہ بڑے وہ رات کا کھانا کام کر دے پانی تمام پانیوں کے لئے پیدا مند ہے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں موسیقی